اس وقت چونکہ لیٹ ہوا ہے یہ سارا کام یہ کام تو پہلے ہونا چاہیے تھا اگر پہلے ہوتا تو شاید اس سے بھی سستہ ہوتا اور ہماری مرضی کے مطابق ہوتا لیکن یہ کام ہوتا رمضان کے اندر یہ تو سارے کام رمضان کے بعد ہوئے ہیں ایگریمنٹ مٹیبل کر دوں گا سامنے اس پر ڈیٹے آ جائیں گی اس میں اب جو مرکزگیہ سے الہیدہ بیلڈنگز ہیں اس میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر وہ دور تھوڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیا اس ایکسٹر فیسلٹی ملے گی اس میں جو مجھے ڈیریکٹر مکہ کی طرح سے بتایا گیا ہے ایک تو چوبیس گھنٹے سرویس بس کی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے ایک تو بالکل ایڈجیسنٹ ہو اور دوسرا بیلڈنگ اچھی ہو اب مجھے نہیں پتا کہ اچھی ہوتی ہے یا درمیانی ہوتی ہے تو میں خود جاؤں گا اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو مجھے پتا چلے گا تیسرا آپ نے جو سوال کیا ہے منہ اور مزدل منہ کے والے سے اس میں ابھی میں ایک خط لکھ کر آئے ہوں ابھی جسٹ میں آخری خط وہ میں نے سائن کیا ہے اس میں وہ ہمیں اول منہ میں کم جگہ دے رہے ہیں اور نئے منہ کے اندر ہمیں زیادہ جگہ دے رہے ہیں جبکہ میں نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ مجھے سو فیصد دیں چلے سو فیصد نہیں دیتے تو مجھے کم سے کم کچھ اتنے پرسنٹ تو دیں کہ میں اب اپنے لوگوں کا اکاموڈیٹ اس پہ میری ان سے نیگوشیشن ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے انہوں نے جو ہمیں آفر کی ہے وہ کم آفر کی ہے جو ہمیں ایکسپٹیبل نہیں ہے اگر اس کے لیے مجھے سعودی عرب جانا پڑا تو میں نے ویدہ لگوا لی ہے میں فوراں جاؤں گا سعودی عرب ان کے جو بھی وزیر ہیں ان کو بھی میں نے خط لکھا ہے اپنا امبیسی کو بھی انفارم کی ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ کام جو ہے ایسا ہمارے ساتھ اچھا اس کے اندر جو بات ہے میں صاف کروں گا مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ دوسرے ممالک کو زیادہ اکاموڈیٹ کیا گیا ہے جس میں خاص طور پر میرے سامنے انڈیا کا نام آیا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ انڈیا بھی ہمارے مسلمان ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہاں سے ہندو تو نہیں آئے گا مسلمان نہیں آئے گا ہمارے لیے بہت ایکس ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ان سے ہم اپنا قربت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمیں کم سے کم اور ہمارے حاجی بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں بڑے سادے اور ایسے لوگ جاتے ہیں جو ایج کی آخری ٹائم پر ہوتے ہیں اگر ان کو اتنی دور سے آنا پڑے گا اور سارا تو اس کے لیے میری ریزرویشنز ہیں بہت زیادہ تو انشاءاللہ اس پہ میں کام کر رہا ہوں اکرم عابض صاحب سر یہ بتائیں کہ ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً ابھی تک جو کوئی بہام اٹھا نہیں ہے جتنی لگا جیپریشن کے معاملات کے حال سے ایک بنیادی جو ایشیو ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ بڑی بڑی مہربانی ہے آپ نے بڑا دبردست سوال کیا ہے یہ نہیں ہوا وہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ شورٹ شورٹ فلائٹ کے والے سے بھی ایک بات آئی ہے میں نے سٹریٹ اوئے کہا ہے جناب میں آذر ہوں جو میرے سے خدمت ہو سکتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں میری وزارت مذہبی امور اویلبل نہیں ہے وہ ہے غریب آجیوں کے لیے ان کے لیے وہ لوگ پورے نہیں پڑتے ہیں باقیوں کو ہم کس طریقے کے ساتھ اکاموڈیٹ کرسکیں گے بارال میں اپنی ذاتی طور پہ وہ میری ذاتی ایک میری ایک ڈیوٹی بنتی ہے کیونکہ میں ان سے اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے ان سے ان کے پاس جاتا ہوں ان کو ضرورت ہے میرے پاس جائیں لیکن وزارت جو ہے وہ اویلبل نہیں ہے ایک دوسری بات پھر کہہ دوں مفتاج نہیں کرنے دوں گا کسی کو لیکن اس میں میں ایک بات میں میری بات سن لیجئے پورے اگر میری آنکھ سے بچ کے کوئی چیز نکل جائے تو مجھے نہیں پتا لیکن ہاں بتائیے بسم اللہ کریں میں تو کہتا ہوں میں آپ کو انعام بھی دوں گا انعام بھی دوں گا اگر میرے سامنے لے آئے انعام بھی دوں گا جو باونین جا رہے ہیں وہ سات گریڈ سے اٹھارہ گریڈ تک جا رہے ہیں سات گریڈ سے اٹھارہ گریڈ تک اس میں ان کو ایگزیمٹ کیا ہے جو میڈیکل میشن ہے میڈیکل میشن اس لیے ہے کہ اچھے ڈاکٹر بھی تھی چاہیے نا انہوں نے اندر کمرے میں بیٹھنا ہے اس کے بعد وزارت وزارت کے اندر سینئر لوگ ہیں انہوں نے جانا ہے ان کو ایگزیمٹ کیا ہے اس کے علاوہ کوئی ہے نام تو میرے سامنے لے آئے اٹھارہ گریڈ تک اور ایک بھی بتا دیتا ہوں پچیس سال سے پنتالیس سال تک پچیس سال سے پنتالیس سال تک معونین اور جو میڈیکل میشن ہے ان کو ایگزیمٹ کیا ہے وہ توڑی زیادہ ایج تک جا سکتے ہیں تاکہ ان کی ایکسپیرینس آ جائے اور وزارت کے لوگ باقی اس کے اندر ابھی تک میری نگاہ سے نہیں گزرا میں نے البتہ یہ ضرور کیا ہے کہ میرے پاس جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسی طرح ہے میں نے ان سے اب ان سب کی ایڈنٹی کارڈی کی کاپیاں بھی مانگ لی ہیں طرح صاحب یہ بتائیے گا صدیق اندر صاحب سینئر آپ کی جو گھتگو اور آپ کی جو پریس کانفس ہوتی ہے اس میں آپ نظر آرہا ہوتی ہے کہ آپ دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور حج کا جو سلسلہ ہے وہ ایک طور خدمت آپ کر رہے ہیں صبح چار بجے تک اور پورے دن آپ اسی کام پر آپ کی وزارت کام کر رہی ہے بدشتہ پریس کانفس میں آپ نے بڑی اچھی خبر سمنای تھی ایک تو یہ ساتھ سو دس ریال واپس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کا تھا کہ ہم کچھ رقم اور مزید حاجوں کو واپس کریں گے کیا آپ بتائیں گے کہ وہ کتنی رقم واپس کریں گے یہ تو بہت بڑا اعلان ہوگا کہ اربوں روپے کی جو رقم ہے وہ آپ کو غریب پاکستانی حجاج پرام کو واپس کریں میں نے سنا ہے کہ شاید یہ رقم کچھ چار سڑھے چار ارب روپے بنتی ہے جو ابھی کی ہے مجھے نہیں پتا اس کی کیلکولیشن یہ خود کر لیں جو آپ نے اگلی بات کی ہے اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ کمیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے جب ہوگا کہہ دوں گا کہ یہ ہو گیا ہے میں کسی کو امید دلا دوں اور وہ کام نہ ہو سکے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی لیکن اب آپ نے پوچھ لی ہے میں سر توڑ کوشش کر رہا ہوں اس کے اندار انشاءاللہ ریزلٹ ملے گا سنہاللہ صاحب ڈان سے سنہاللہ ملے گا